رکوع نمبر بارہ سورہ النساء عنوان ہے ایمان کا میار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافکین فی اتین واللہ ارکسہم بما تسبو اتریدونا انتہتو من ادلاللہ ومن یدلللہ فلم تجدلہ سبیلا وَدُّو لَو تَقْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُ وَدُّو لَو تَقْفِرُوا فَلَا تَقْفِرُوا فَلَا تَقْفِرُوا مِنْ هُمْ حَوْلِيَا وَحَتَّى يُحَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهُ پھر تم کو کیا ہوا کہ منافکوں کے بارے میں دو فریق ہو رہے ہو اور اللہ نے الٹ دیا ان کو ان کے عامال کے سبب کیا تم چاہتے ہو کہ اسے راہ پر لاؤ جس کو اللہ نے گمراہ کیا اور جس کو اللہ گمراہ کرے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا وہ پسند کرتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے تو پھر تم سب برابر ہو جاؤ تو تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناو یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں بطن چھوڑ دیں منافکینہ منافک کی جمع ہے جن کا ذکر بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے منافک اس کو کہتے ہیں جن کا ظاہر باطن یقصہ نہ ہو ظاہری برطاو ماز دکھاوے کے لیے ہو یہ لوگ شروع اسلام میں دو قسم کے تھے ایک تو وہ جو زبان سے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں مگر دل میں کافر تھے دوسرے وہ جو کافر تھے لیکن مسلمانوں سے میل جول اور دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتے تھے یہاں سے دوسرے گروہ کا ذکر شروع ہوتا ہے ابتدائے اسلام میں بعض لوگوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا تھا لیکن مسلمانوں کے ساتھ محبت اور دوستی گانتے تھے ان کی گرز یہ تھی کہ مسلمان جس وقت کافروں سے مقابلہ کریں تو ان کو دوست سمجھ کر چھوڑ دیں اور ان کے جان و مال کا نقصان نہ ہو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کی گرز صرف اپنے آپ کو نقصان سے بچانا اور مسلمانوں کو جکھ دینا ہے تو مسلمانوں کے دو فریق ہو گئے ایک کہتا تھا کہ مطلب کے یاروں کو ملنا چھوڑو دوسرا کہتا تھا ہمارا کیا بگاڑتے ہیں شاید ان میں سے دیکھا دیکھی کوئی مسلمان ہو جائے اس آیت میں ارشاد ہے کہ ان مطلب پرستوں سے ملنے جنرے میں کوئی فائدہ نہیں ان کے عمال اس قدر خراب ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ نے انہیں اسلام جیسی نعمت سے محروم کر رکھا ہے اور کفر کی طرف لوٹا دیا ہے جس کو اللہ اس کی شامت عمال کی وجہ سے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں کر سکتا ان لوگوں کا تو دل یہ چاہتا ہے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ مگر تم مسلمان ہو چکے ہو اور اللہ کا دین پھیلانے کے لیے اپنا وطن تک چھوڑ چکے ہو جب تک یہ بھی اللہ کے لیے وطن نہ چھوڑ دیں اور اس کے دین کے پھیلانے کے لیے مال دولت گھر بار آرام سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہوں تم ہرگز ان سے دوستانہ نہ کرو منابکوں سے جنگ فائم تولو فخدوہم وطلوہم حیث وجتوہم ولا تتخذو منہم ولیم ولا نسیرہ اِلَّا الَّذِينَ يَسِلُونَ اِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ يِسَاكُمْ اَوْ جَاهُوْكُمْ حَسِرَكُمْ اَوْ جَاهُوْكُمْ حَسِرَكُ سُدُورُهُمْ اَنْ يُقَاتِلُوكُمْ اَوْ يُقَاتِلُو كَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاعِ الْأَهُلَ سَلَّكَهُمْ اَلَيْكُمْ فَلَا قَاتَلُوكُمْ پھر اگر وہ اس کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑ لو اور مار ڈالو جہاں قابو پاؤ اور ان میں سے کسی کو دوست نہ بناو اور نہ مددگار مگر وہ لوگ جو ملاپ رکھتے ہیں اس قوم سے کہ تم میں اور ان میں عہد ہے یا تمہارے پاس آئے ہیں کہ تمہاری لڑائی سے ان کے دل تنگ ہوئے ہیں اور اپنی قوم کی لڑائی سے بھی اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر زور دے دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے خضو پکڑو مادہ اخذ ہے جو تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے بنانا اختیار کرنا اور پکڑنا یا گرفت میں لینا لا تتا خضو نہ بناو نہ اختیار کرو یہ بھی اس معنی سے نہیں ہوتا ہے میسار اہد وسوق سے ہے جس کے معنی ہے بروسہ اور اعتماد رکھنا میسار سے مراد وہ چیز ہے جس سے بروسہ اور اعتماد پیدا ہو جائے اس سے مراد کول و قرار بھی ہوتا ہے سلطہ تسلیط سے ہے جس کے معنی ہے قابو دے دینا شیر شیر کر دینا غالب کر دینا اور زور دے دینا یہ انہی لوگوں کی بابت حکم ہے جن کا بیان اوپر کے ثبت میں تھا ارشاد ہے کہ جو لوگ کفر پر جمع ہوئے ہیں مسلمان نہ ہوں گے بلکہ وہ دوسروں کو ورگلاتے رہیں گے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ بہرحال تم ان سے مسلمان ہونے اور ایسی قربانیاں کرنے کے لئے کہتے رہو جیسی تم نے کی ہیں اگر وہ نہ مانے تو لڑائی کے وقت ان کا کچھ خیال نہ کرو اور قابو پاتے ہی انہیں پکڑ لو اور قتل کرو ان کا یہ ملنا جلنا لڑائی میں ان کے کام نہ آئے گا کیونکہ یہ لوگ دل میں تمہارے پک کے بادخواہ اور دشمن ہیں اور جب موقع ملے گا اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے لڑائی کی حالت میں ان خودگرض لوگوں کو جہاں پاؤ مارو لیکن وہاں دو صورتوں میں تمہاری جان بچ سکتی ہے اول یہ کہ ان لوگوں سے گہرہ میلجل ہو اور صلح کا عید و پیمان ہو جن کا تمہارے ساتھ عید و پیمان ہو چکا ہے کیونکہ اس صلح میں بھی اس صلح کے عید نامے میں داخل ہیں دوسرے یہ کہ لڑائی سے تانگ آتا خود تم سے صلح کرنا چاہیں اس شرط پر کہ نہ ہم خود تم سے لڑیں گے نہ تمہارے خلاف ہم کان کا ساتھ دیں گے صلح شکروں سے جنگ فائنے تظلوکم فلم یقاتلوکم وعلقو علیکم الصلما فما جعل اللہ لکم علیکم صدیلا ستجدون آخرین یریدونا یعمنوکم و یعمنو قومہم كل ما ردو إلى الفتنة يرکسو فيها فایل لم یعتددوکم ویرکو علیکم السلام ويقفو ويقفو عیدیہم فاقضوهم فاقضوهم واقتلوهم حیث سکفتموهم وعولیکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا تو اگر وہ تم سے یقصو رہیں پھر تم سے نہ لڑیں اور پیش کریں تم پر سلو تو اللہ نے تم کو ان پر راہ نہیں دی اب تم دیکھو گے ایک اور قوم کو جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے بھی اور اپنی قوم سے بھی جب کبھی وہ لوٹائے جاتے ہیں فساد کی طرف تو اس کی طرف لوٹ جاتے ہیں پس اگر وہ تم سے یقصو رہیں اور نہ سلوہ پیش کریں اور نہ اپنے ہاتھ رکیں تو ان کو پکڑو اور مار ڈالو جہاں پہو اور ہم نے دی ہے ان پر کھلی سنت اعتزالو کم اعتزالو کم تم سے کنارہ کریں اعتزال سے ہے جو عزل سے بنا ہے اس کے معنی ہیں کنارے جو کنارے ہو جانا الگ تھلک رہنا ستانے سے بچنا معذور اسی سے ہے السلام سلوہ اسلام تسلیم اور دوسرے کئی لفظ اس معدلے سے نکلے ہیں اس کے معنی سلام کی چانے اور پناہ دینے کے ہیں یہاں اس سلوہ دوستی اور ملاب کے علاوہ سلوہ کے معنی مندی استعمال ہوتا ہے سکیف تم ہو تم انہیں پاؤ اس کا معدلہ سکیف ہے جس کے معنی پانا اور ہاتھ لگنا ہے مقصد یہ ہے کہ جب جنگ کا اعلان ہو جائے تو جہاں کہیں دشمن کو پاؤ اسے نہ چھوڑو یہ بات یاد رہے کہ یہ حکم امن کے عام زمانے کے لیے نہیں بلکہ حالت جنگ کے لیے ہے اس آیت میں ارشاد ہے کہ یہ لوگ اگر سلوہ کرنے کے بعد اس کی پابندی کریں اور لڑائی چھوڑ دیں اور سلوہ کے ساتھ رہیں تو تمہیں ان کے ستانے کی اجازت نہیں اس کے بعد ان منافق کافروں کے ایک اور گروہ کا ذکر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو نہ تم سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں اور نہ اپنی قوم سے اور تم سے اہد کر لیتے ہیں کہ تم سے نہ لڑیں گے لیکن جب دیکھتے ہیں کہ تمہارے دشمن بڑھ رہے ہیں اہد و پیمان کا کچھ خیال نہیں کرتے اور تمہارے دشمنوں سے جا ملتے ہیں ایسے لوگ اگر سلوہ توڑ کر لڑنے کے لیے آ جائیں اور دس درازی شروع کر دیں تو تم بھی ان سے لڑو اور جہاں تک تمہارا قابو چلے ان کا کلہ کمان کر دو کیونکہ تمہارے پاس ان کے خلاف غلم خلا حجت ہے کہ یہ لوگ اہد توڑ چکے ہیں لکو نمبر تیرہ نادہ نستہ قتل مسلم کی سزا وما کان لمؤمنن یکتل مؤمنا الا خطا ومن کتل مؤمنا خطا فتحرير رکبت مؤمنت وذیت مسلمت الی اہلی الی اہلی اللہ ان يصدکو فان کان من قوم مدوب مدوب لکن وهو مؤمن اور مسلمان کا کام نہیں کہ مسلمان کو قتل کرے مگر گلتی سے اور جو مسلمان کو قتل کرے تو ایک مسلمان کو آزاد کرے اور خون بہا پہنچائے اس کے دھار والوں کو مگر یہ ہے کہ وہ معاف کر دیں پھر اگر مقتول ایسی قوم میں سے تھا کہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور وہ خود مسلمان تھا تو آزاد کرے گرگن ایک مسلمان کی تحرئیر و آزاد کرنا یہ مصدر ہے اور اس کا مادہ حر ہے جس کی جمعہ احرار ہے حر کے معنی آزاد ہوتے ہیں راکبہ تھی گردن یہاں اس لفظ سے مراد غلام ہے چونکہ غلام کی گردن اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے دیا تم خون بہا یعنی وہ مال جو خون کے بدلے مقتول کے وارثوں کو دیا جاتا ہے جو صدقو وہ ماف کر دیں لفظ صدقہ سے ہے مقصد یہ ہے کہ اگر مقتول کے وارث قاتل کو ماف کر دیں اور ان سے خون بہا نہ لیں تو یہ ان کی طرف سے صدقہ ہوگا اس سے قبر دوکہ باز شریر دوکہ باز منافقوں سے لڑنے کی ہدایت اور لڑائی میں غلطی یا بھوچ چک سے کسی مسلمان کا قتل ہو جانا بھی ممکن ہے اس لئے ایک مسلمان کو غلطی سے یا چوب کر قتل کرنے کی سزا بتا دی ارشاد ہے کہ یہ تو مسلمان سے توقع ہی ہو ہی نہیں سکتی کہ مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا ہاں اگر غلطی سے ایسا ہو جائے تو یہ دیکھنا چاہئے مسلمان نمبر ایک اپنے ہی ملک اور قوم کا ہے یا نمبر دو کسی دوسری ایسی قوم یا غیر ملک کا ہے جو مسلمان نہیں لیکن تمہارے ساتھ اس کا صلح کا اہد و پیمان ہو چکا ہے نمبر تین کسی ایسی کافر قوم کا ہے جس سے کوئی صلح کا اہد و پیمان نہیں بلکہ لڑائی اور دشمنی ہے اگر اپنا ہے تو قاتل ایک مسلمان غلام ازاد کرے اور مقتون خون کے وارثوں کو خون کے بدلے کا روپیہ دے جو ہنفیوں کے ہاں دو ہزار ساتھ سو چالیس روپے کے قریب ہوتا تھا اگر اہد و پیمان والی قوم سے ہے تو بھی ایک مسلمان غلام ازاد کرے اور اس کے کافر وارثوں کو خون بہا اگر دشمن قوم کا ہے تو ایک مسلمان ازاد کرے خون بہا دینا لازم نہیں قتل احمد کی سزا وَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيسَاكٌ فَرْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ الٰهِ وَتَحْرِيرُ رَكَبَةٍ وَتَحْرِيرُ رَكَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِئِنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَقَعْنَ اللَّهُ وَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَجْتُ الْمُؤْمِنَن مُؤْمِنًا مُتَأَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَدِبَ اللَّهُ وَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ وَزَابًا حَزِيمًا اور اگر ایسی قوم میں سے تھا کہ تم میں اور ان میں عہد ہے تو خون بہا پہنچائے اس کے گھر والوں کو اور گردن ازاد کرے ایک مسلمان کی پھر جس کو میسر نہ ہو تو دو مہینے کے روزے متواتر رکھیں اللہ سے ایک گناہ بخشوانے کو اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اور جو کوئی مسلمان کو جان کر قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے اسی میں پڑا رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لانت ہوئی اور اس کے لئے بڑا عذاب تیار کیا شاہ رینِ متطابع این متواتر دو ما شاہ رین کا واحد شاہ رین اس کے معنی ہیں مہینہ اور متطابع این کے معنی ہیں لگتار اور مسلسل یعنی ایک دوسرے سے ایسے متصل اور تیہ ہوئے ملے ہوئے کہ درمیان میں کوئی روزہ چھوٹ نہ جائے متحمدن جان کر عمد اس کا مادہ ہے جس کے معنی قصد اور ارادہ ہیں اور قتل عمد سے مراد ہے جان پوچھ کر کسی کو قتل کرنا اس لیے کہ نہ دنستہ اور دھوکے سے قتل ہو جانے کی سزا مختلف ہے اس آیت کے پہلے حصے کا بیان پچھلے سبق کے آخر میں ہو چکا ہے کہ اگر مقتول مسلمان اہد و پیمان والی قوم میں سے ہے تو کیا کرنا چاہیے دوسرے حصے میں ارشاد ہے کہ اگر قاتل مخلص ہے نہ اس کے پاس لونڈی غلام ہیں کہ ازاد کرے نہ پیسہ پھلے ہیں جو تاوان بھرے تو اس کو چاہیے دو مہینے کے پیدر پیر روزے رکھے جب کہیں جا کر اس کی توبہ قبول ہوگی کیونکہ یہ جرم ایسا نہیں جو آسانی سے ماف ہو جائے اگر مال نہیں تو جان پر سختی جیلو اور بیچ میں ناغل کے بغیر پورے دو مہینے کے روزے رکھو آگے کی آیت میں اس مسلمان کی سزا کا ذکر ہے جو دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کر قصد کر کے اور ازادہ کر کے قطب کرے یہ جرم ایسا نہیں کہ کفارہ دینے سے پیچھا چھوٹ جائے اس کی سزا آخرت میں یہ ہوگی کہ یہ شخص دوزر کی آج میں جھونکہ جائے گا اور اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کی لانت ہے اور اس کے لیے بڑا سخت عذاب تیار ہے دنیا میں جو اس سے قصاص لیا جائے گا جس کا حکم صورت بقرہ میں گزر چکا ہے وہ الگ رہا ان آیتوں میں مسلمان کو مسلمان کے قطب کرنے کا ذکر ہے اگر بوجھ کر مارے تو اس کا وہ کفارہ دینا ہوگا جس کا ذکر پچھلے سبق میں گزرا کہ اگر مفلس ہے تو روزے رکھنے ہوں گے جس کا اس سبق کے پہلے حصے میں ذکر ہے اور اگر جان بوجھ کر مارے تو اس کی سزا جہانم اور خدا کا غضب اور اس کی لانت ہے جہاد میں قتل کے اندر احتیاط یا ایوہا الَّذین آمنوا اذا دربتم فی سبیل اللہ فتبینو وَلَا تَقُولُوا لِمَنُّلْ لِمَنْ هَلْقَ إِلَيْكُمُ السَّلَامًا لَسْتَمْهُمِنَا تَبْتَغُونَا عَرَدَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا اے ایمان والو جب اللہ کی راہ میں سبر کرو تو تحقی کر لیا کرو اور اس شخص کو جو تم کو سلام علیک کرے نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں تم دنیا کی زندگی کا اسباب چاہتے ہو تو اللہ کے یہاں بہت غنیمتیں ہیں تم بھی تو ایسے ہی تھے اس سے پہلے پھر اللہ سے پھر اللہ نے تم پر احسان کیا فرق تحقی کر لو بے شک اللہ تمہارے کاموں سے قبردار ہیں ضرب تم سفر کرو ضرب سے بنا ہے جس کے ایک معنی مارنا ہے اور دوسرے معنی چلنا پھرنا سفر کرنا بھی ہے اور یہاں بھی دوسرے معنی مراد ہیں الکا یہاں یہی دوسرے معنی مراد ہیں الکا الکا سے ہے جس کے معنی ہے ڈالنا کسی کے سامنے کوئی بات کہنا کسی کی طرف کوئی چیز پھینکنا یا زبان سے اس کے منانے یا سمجھانے کے لئے کچھ کہنا اور اگر مال سامان اس کے لفظی معنی ہے سامنے پڑی ہوئی چیز یہاں زندگی کی عام ضرورت کی اشیاء مراد ہیں مغانمہ غریبتیں ماغرنم ماغرنم کی جمعہ ہے جو غنیمت سے بنا ہے اور جس کے معنی بے مشکت ہاتھ لگی ہوئی چیز مفتملہ ہوا مال اور دشمن سے چھینا ہوا سامان پتہ بیانو تحقیق کرو بیان سے بنا ہے اور یہاں اس کا مطلب ہے چاند بین کر کے سمجھ کر رائے قائم کرنا ارشاد ہے کہ جب لڑائی کے لئے گھر سے نکلو تو بغیر سوچے سمجھے اور بے تحقیق کیے کوئی کام نہ کرو جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے اس کو یہ سمجھ کر یہ جان بچانے کا بانہ ہے بانہ کرتا ہے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہے اس کے مال لینے کے لئے اسے مت قتل کرو تم اس ذرہ سے مال پر قبضہ کر لوگے کیا کروگے قبضہ کر کے کیا کروگے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے دشمنوں کا مال اسباب بہت کچھ دلوا دے گا اس کے پاس کمی نہیں ہے جو لڑائی کے وقت اپنا اسلام کسی طریقے سے ظاہر کرے اس سے فون ہاتھ روک روک اسلام سے پہلے تو تم ذرا ذرا سا مال لینے کے لئے بے دھڑک قتل کا ڈاوتے تھے اب تم اسلام لیایا ہے تمہیں احتیاط سے کام لینا چاہیے مال کے لالچ میں کسی کو قتل نہ کرو تحقی تمہیں یہ حق نہیں کہ جو لڑائی میں اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرے اس پر جان بچانے کے بہانے کا مال لگا کرو مار ڈالو اللہ کو تم سب کے کاموں کی خبر ہے وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا اس لئے جس کے قتل کا وہ حکم کرے اسے قتل کرو تم نہیں سمجھ سکتے کہ اس نے اسلام جان بچانے کے لئے اختیار کیا ہے یا یہ سچ مچ مسلمان ہے مجاہدوں کے درجات لا یستبیل قائدون من المومینین غیر علی غیر علی الظررین والمجاہدون فی سبیل اللہ بیانوالهم وانفسهم فضل اللہ المجاہدین بیانوالهم وانفسهم علا القائدین درجہ وکل وعد اللہ الحسنہ وفضل اللہ المجاہدین علا القائدین عجرا عظیما درجہ منہ ومغفرت ورحمہ وکان اللہ وفورا رحیما برابر نہیں بیٹھ سائنے والے مسلمان جن کو کوئی عذر نہیں اور وہ مسلمان جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں اپنے مال اور جان سے اللہ نے لڑنے والوں کا اپنے مال اور جان سے بیٹھ رہنے والوں سے درجہ پڑھا دیا اور اللہ نے ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ کیا اور اللہ نے لڑنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں سے زیادہ کیا عجر عظیم میں اس کی طرف سے درجہ ہیں اور بخشش وہ میربانی ہے اور اللہ بخشنے والا میربان ہے غیر اولی غیر اولی جنہیں کوئی عذر نہ ہو غیر کے معنی ہیں سوا اولی کے معنی والا اور ضرر کے معنی ہیں نقصان یعنی وہ لوگ جنہیں کوئی عذر نہ ہو وہ ہٹے کٹے اور لڑنے کے قابل ہوں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے والوں کے برابر وہ لوگ کیسے ہو سکتے ہیں جو جہاد سے جی چُراتے ہیں اور دھروں میں جان بچائے بیٹھے ہیں جسم کے کمزور ضعیف بیمار اپاہد اور مفلس کو مجبور صحیح تندرست اور استعاد رکھنے والوں کو کیا حضر ہو سکتا ہے وہ لوگ جو راہ حق میں مال دتانے کو تیار ہوں ان سے ہزار درجی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں ان کے درجات بلند ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خاص مغفرت اور رحمت کے مستحق ہیں اس سائل سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو وقت آنے پر مسلمانوں کو بچا لے اور اللہ کے دین کی حمایت کرنے کے لئے لڑنے کو تیار ہوں ان لوگوں کے ہوتے ہوئے سب پر لڑائی کے لئے نکلنا فرض نہیں یہ فرض ضرور ہے کہ ایسی لڑنے والی جماعت کی تیاری میں مدد دیں اور اگر ایسی جماعت نہ ہو تو سارے مسلمان گناہ گار ہوں رکوع نمبر چودہ مظلوم کے لئے ہجرت ان اللہ زینا توفاہم الملائکت ظالمی انفس ام کالو فی ما کنتم کالو کنا مستض مستض افی نم فی العرد کالو ألم تکن مرد اللہ واسیتا فتحاجر فتحاجر فی ها فاولئك مأباهم جہنم وساحت مسیر الا المستض افی من الرجال والنسائ والملدان لا يستطیونا لا يستطیونا حیلتا ولا يستطیونا سبیلا فاولئك صلی اللہ وانی آفوان وانی وکان اللہ وفوان غفورا وو لوگ جن کی جان فرشتے اس حالت میں نکالتے ہیں کہ وہ اپنے برابر کر رہے ہیں وہ اپنا برا کر رہے ہیں ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے وہ کہتے ہیں ہم بیبس تھے اس ملک میں فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کو شادہ نہ تھی کہ تم وہاں حجرت کر جاتے پس ایسوں کا چکانہ دوزت ہے اور وہ بہت گری ڈیلہ پہنچے مگر جو بے باس ہیں مردوں اور عورتوں اور بچوں سے جو نہیں کر سکتے کوئی تدبیر اور نہ جانتے ہیں کہیں راستہ سو امید مجید قرآن ماننے کے بعد چپ چاپ بیٹھ رہنا کوئی مانی نہیں رکھتا ان آیات میں ان لوگوں کو اپنے ہاتھ میں برائی کرنے والا یعنی ظالم کا ہے جو لوگ دل میں ایمان رکھتے ہیں لیکن خلن خلا قرآن کے حقام پر عمل نہیں کرتے وہ اپنا ستیان رہے ہیں ایسے لوگ لوگوں سے فرشتے ان کی جان نکالتے ہو پوچھیں گے کہ تم پر جب قرآن مجید کی سچائی ظاہر ہو گئی تھی پھر آج خالی ہاتھ کیوں جا رہے ہو نیک آمار تمہارے ساتھ کیوں نہیں اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں گی ان سے کوئی جواب نہ بان پڑے گا آخر کہیں گے ہم کیا کرتے ہم تو دوسروں سے گھبے ہوئے تھے ہم میں ان لوگوں کے مقابلی کی طاقت نہیں تھی کمزور اور ضہیر تھے مجبور تھے رشتے کہیں گے کیا خوب اللہ کی بنائی ہی دمین اتنی وسیع پڑی تھی اور ان زبدس لوگوں میں سے خواب نہ ہوگا کیونکہ یہ ان کا اپنا ہی قدور تھا اشار ہے کہ ایسے لوگوں کا جہنم ہے جو بہت برو ٹھکان ہے ہاں بیمار مرد عورتیں بچے جنہیں نہ کوئی تدبیر سوچتی ہے نہ راستے معلوم ہیں نہ کام کرنے کے قابل ہیں ان کا عوضر قبول کیا مرد مراغ من کسیر مصار مائن ومائن اخرج من بیتی محاجر اللہ ورسول سم یدرک موت فقد وکا عجرہ واللہ وکان اللہ وفور رحیم اور جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے گا وہ پائے گا زمین میں بہت جگہ اور کوشائش اور جو کوئی اپنے گھر سے عجرت کر کے نکلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی طرف جو کوئی اپنے گھر سے عجرت کر کے نکلے اللہ اور رسول کی طرف پھر موت اس کو آپکڑے تو مقرر ہو چکا اللہ کے ہاں اس کا سواب اور اللہ بخشنے وارا مہربان ہے ساعتن بنجائش فراقی اور کشائش بھی اس کے معنی ہیں یہاں روزی اور رزق کی وسط اور دین پر عمل کرنے کی فراقی مراد ہے یدرک پالے اور ادراک سے ہے جس کے معنی ہیں کسی کو آ کر پکڑ لینا حاصل کرنا اور سمجھ لینا یہاں آ کر پکڑ لینا یہاں آ کر پکڑ لینا مراد ہے واقع آ آ پڑا لازم ہوگا وقوع سے ہے جس کے معنی ہیں واقع ہون یہاں اس کے بعد ادا ہے اس لیے لازم ہونے مراد ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کام مجھ پر آ پڑا یعنی مجھے اس کا کرنا ضروری اور لازم ہو گیا پہلی آیتوں میں کہا گیا ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہے اس کے لیے مسلمانوں کا صاحب ضروری ہے یہ اگر کسی تندرست اور کام کرنے کے قابل آرمی سے نہ سنا جائے گا کہ ہم تو دوسرے سے دبے ہوئے تھے اور ظالم لوگ ہمیں نیر کام نہیں کرنے دیتے تھے اس لیے ان سے کہا گیا تھا کہ اگر تم ایسے ملک میں پھنس جاؤ جہاں کہ لوگ تمہیں دین پر نہ عمل کرنے دیں تو وہاں سے اپنا بندہ اپنا بدنہ بوریہ بستر باندھو اور کسی ازاد ملک میں جاتا رہو جہاں اپنے کام ازادی سے کر سکھو اس آیت میں ارشاد ہے کہ کسی کو یہ خوف نہ ہونا چاہیے کہ یہاں سے اگر کہیں اور چلا جاؤ تو کیا خبر کہیں جگہ ملے یا نہ ملے اور کھانا پینا میسر ہو یا نہیں تسلی دی گئی کہ اگر تم اللہ کے دیر پر آزادی سے عمل کرنے کے لیے ایسا بطن جہاں تم جو بٹکہ رہتے ہو چھوڑو گے تو تمہیں بہت آرام کی جگہ اور بہت سا رزق ملے گا جو شخص سچے دل سے اللہ کی خاطر اور اس کے حکم کے مطابق کام کرنے کی خاطر گھر بار اور وطن چھوڑے گا اللہ اس کو پریشان نہ ہونے دے گا کھانے پینے کی تنگی اس کے لیے نہ ہوگی تم خالص اللہ کے لیے کام کر کے دیکھے گا اللہ ضرور تمہیں پریشانی سے بچائے گا اچھا بدلہ دینا ایسی صورت میں لازم ہے لازم ہو گیا کیونکہ تم اس کے خیال سے وطن سے لکھوے ہو اللہ تو قصور معاف کرنے والا اور نیربانی کرنے والا ہے صدق اللہ مولانا الحظیم وصدق رسول نبی ال کریم